اسیسنٹ کمیشنر بھکر سلیم چشنی نے غیر قانونی ڈیزل ایجنسی کے خلاف کاریوائی کی اور ساتھ والے ٹیلر ماسٹر کی سولر پلیٹ اس وقت اٹھائی جب نعیم نامی ٹیلر ماسٹر دکان پر نہ تھا سولر پلیٹ اٹھانے کی ویڈیو ٹی این این نیوز ٹی وی چینل نے حاصل کرلی ویڈیو میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ سرکاری گاڑی میں سولر پلیٹ رکھ کر لے جا رکھی گئے شہریوں کا کہنا ہے کہ اسی بھکر قانون سے بالہ تر ہے یا وہ قانون کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے خادم پاکستان سے غریب دکاندار نے اپیل کی ہے کہ اسی بھکر کے خلاف کاریوائی کی جائے اور انصاف دلوایا جائے علامہ عابد الحسینی کی قیادت میں قدس ریلی نکالے گئی جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق اکنے والے افراد نے شرکت کی ریلی کے شرکایا شہر کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے شہید چوک پارا چنار پہنچے جہاں مظاہرین کے اجتماع سے علماء کرام نے خطاب کیا سابق سینیٹر علامہ سید عابد الحسینی علامہ خیال حسین تحریک حسینی کے راہنما آغا تجمل حسین حجی عابد حسین اور دیگر مقررین نے کہا کہ فلسطینیوں اور کشمیریوں پر ہونے والے مظالم افسوسناک ہیں اور اس سے بھی زیادہ افسوسناکمر مسلم ممالک کی خاموشی ہے راہنماوں فلسطین اور کشمیریوں سمیت دنیا بھر میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا وزیراعظم میاں شہباز شریف آل سعودی عرب کے دورے کے دوسرے روز مدینہ مدفرہ سے جدہ پہنچ گئے گورنر مکہ مکرمہ خالد بن فیصل آل سعود اور آل سعودی عرب کے قوم سلامتی کے مشیر ڈاکٹر سعید بن محمد اللہ یان نے وزیراعظم کا استقبال کیا اب بات کرتے ہیں منکیرہ حیدر آباد تھل کی جہاں یوٹیلیٹی سٹور نمبر تین انچارج خاصم من پسند افراد کو سودہ سلف نوازنے لگا اور دن دس بجے سٹور بند کر کے جانے لگا یوٹیلیٹی سٹور انچارج کے خلاف شہری ساراپا احتجاج منکیرہ حیدر آباد تھل میں یوٹیلیٹی سٹور انچارج کے خلاف غریب شہری ساراپا احتجاج شہریوں کا کہنا تھا کہ یوٹیلیٹی سٹور انچارج میں گھی نگی دے رہا دو دن سے چکر لگا رکھی ہیں من پسند اور سفارشی افراد کو گھی پانچ سے دس کلو تک دے دیا جاتا ہے لیکن ہمیں نگی دے رہا ہم مزدور آدمی ہیں جب بھی گھی لینے آتے ہیں کہتا ہے گھی ختم ہے اور دس بجے سٹور بند کر کے چلا جاتا ہے ڈیریکٹر پنجاب آرٹس کانسل میڈم سمن رائے کی خصوصی ہدایات پر ایدل فطر کی آمد کے سیسلے میں ساہیوال آرٹس کانسل کی طرف سے سنتزار میں بہدی کے رنگ سہیلیوں کے سنگ کے انوان سے ایک پروگرام کا نقاط کیا گیا پروگرام کا بقصد خاتین کی طرف سے عید کی تہوار کو روایتی انداز میں منع کر اپنی ثقافت کو پروان چڑھانا ہے پروگرام کی رنگہ رنگی کو نمائی کرنے کے لیے سنتزار کے لان اور گردوں نوا کو رنگ برنگی برقی کم کموں سے بھی سجایا گیا تھا آج مقدوم سید مسعود عالم سابق ایم پی اے حلقہ پی پی دو سو پچمن سے محسن آباد میں ینگ رپورٹر کے سینئر صافی ملک اشوط آوان اور رشاد احمد بستی کے خوشگوار ملاقات ہوئے جس میں آئندہ الیکشن میں شمولیت کے سوال پر انہوں نے بتایا کہ الیکشن لڑا نہیں جاتا بلکہ الیکشن عباب کے تعاون سے جیتا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ مقدوم محسن آباد کی سیاست کا مقصد عوام کی خدمت اور اپنے حلقہ کی تعمیر و ترقی میں مصبت کردار ادا کرنا ہے انہوں نے ینگ رپورٹرز کی صافتی خدمات کو سراتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے قلم اور مائک سے معاشرے کی صدار میں مصبت کردار ادا کر رکی ہیں انہوں نے بہترین معاشرے کے قیام کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کھرائی آپ کو بتائیں اس عید پر پولیس اپنے شہدہ کو نگی بھولی عید کی خوشیاں شہدہ کے اہل خانہ کے ساتھ اس ایس پی ملیر عرفان نہ بہادر کی شہدہ پولیس کے اہل خانہ سید الفطر کی مناسبت سے ملاقاتیں کی اس ایس پی انویسٹیگیشن محمد عارب مہر بھی ہمراہ تھے اس ایس پی ملیر کے شہدہ کے اہل خانہ کو عید کی پیش کی مبارک بعد اس ایس پی ملیر کا کہنا تھا کہ پولیس ہر دکھ سکھ میں شہدہ کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑی ہے چیچہ وطنی روڑ پر موٹر سائیکل سوار باپ بیٹے کو ٹرک نے کچھل ڈالا موٹر سائیکل سوار سامنے جانے والے موٹر سائیکل سے گرنے والے دانوں کے تھیلے سے ٹکرا کر گرے کے سامنے سے آنے والے ٹرک نے کچھل ڈالا دونوں موقع پر جاں بھک ہو گئے پانتالیس سالہ غلام محمد اپنے چھ سالہ بیٹے فیض کے عمرہ موٹر سائیکل پر چیچہ وطنی کی طرف جا رہا تھا کہ راوی پول کے قریب اس سے آگے جانے والا موٹر سائیکل سے گندم سے بھرا تھیلہ گرا جس سے ٹکرانے پر باپ بیٹا سڑک پر گر گیا اسی اثناء چیچہ وطنی سے آنے والی تیز رفتار ٹرک کے نیچے آ کر کچھلے گئے اور موقع پر ہی جا بھک ہو گئے ٹرک ڈیور موقع سے فرار ہو گیا جہانیہ ڈیپٹی کمیشنر سلمان خان لودی کی مسلسل پانچویں دن رمضان بزاروں کے دورے سلمان خان لودی کا اچانے خانوال اور جہانیہ کے رمضان بزاروں کا دور اچاند رات تک زیلہ میں پانچو رمضان بزار فعال کرنے کا حکم نصر اللہ سیلوی کی ریپورٹ کے مطابق رمضان بزاروں میں رش کے پیشے نظر آٹھا چینی گی کے سپلائی دگنی کرنے کی ہدایت آٹھے کے تھیلے کھلوا کر میار چیک کیا شہریوں سے ملاقات حکومت پنجاب کی طرف سے رمضان بزار عید تک کھلنے کی ہدایت اسٹالز پر ناکس کالٹی کی اشیاء کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی چیزوں کی میار کے حوالے سے شہریوں کی شکایت کا فوری ازالہ کیا جائے سائیوال ایڈوکیشن کی طرف سے سمیدار کی مرکزی تقریب کمفری ہنسیف سکول و کالج میں منقد کی گئے اور ریلی گورنمنٹ شہادہ اے پی ایس ہائی سکول سے نکالی گئے جس کے قیادت سی او ایڈوکیشن ڈکٹر محمد رشد نے کی اس موقع پر ڈیپٹی ڈیو اسکینڈری یاسین خان بلوچ اور دیگر بھی موجود تھے زلہ بر کے مختلف سکولوں میں طلبات نے پاک کفاج سے اظہار محبت کے لیے پلیکارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر پاک فوج ہمارا فخر فوج ہے تو ہم ہے پاک فوج زندہ بات پاک کا فوج کے خلاف غلط بات قبول نہیں سمیت دیگر اظہار ایک جاتی پر مبنی تحریر درج تھی خابر شامل کرتے ہیں کراچی سے جہاں پاک سے زمین پارٹی نارد کراچی ڈیسٹرک سینٹرل کی جانب سے دعوت افطار کا اتمام کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے بھی شرکت کی جبکہ چیئرمین پی ایس پی سید مصطفیٰ کمال اور صدر انیس احمد قائم خانی نے شرکت کی اور عوام سے خطاب بھی کیا اس موقع پر صدر ڈیسٹرک سینٹرل عبداللہ شیخ مرکزی فینانس سیکیورٹی ڈاو شاکر علی اور ڈیسٹرک سینٹرل کے ذمہ داران بھی موجود تھے کمیشنر ملتان ڈاکٹر رشادہ میں شجاہ بعد سے رمضان بازار کا چانک دورہ شایخ و دونوش کی مقدار اور میار کا جائزہ لیا اور اتمیران کا اظہار کیا رمضان بازار میں آئے ہوئے خریدہروں سے بھی گفتگو کی بعد ازاں صفائی سترائی اور دیگر انتظامات کو سراہا اور تسلی بخ قرار دیا